اس میں انسان کا اپنا کوئی بس نہیں ہوتا وہ تو جب قدر چاہے گی خواب میں ملاقات ہو جائے گی خود انسان خواب میں لا نہیں سکتا کسی کو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بجائے ان قصوں میں پڑھنے کے کہ خواب میں ہماری مرہوم والد کی یا مرہوم والدہ سے ملاقات ہو جائے مناسب یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب اپنے مرہوم والد یا مرہوم والدہ جو بھی ہوں تو اللہ سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس کا ثواب ان کی روح کو بخش دے کیونکہ انتقال کے بعد انسان کا اعمال سے خلصہ منکتہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نام اعمال میں نہ تو کوئی ثواب اور نہ کوئی گناہ شامل کرنے کے قابل رہتا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ ادھارت تشکر اس سب کام کے لیے جو انہوں نے ہمارے لیے کیے جو انہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں اور ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے نہیں اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو ہم ان کے نام سے کوئی صدقہ اعجاریہ قائم کر دیں تاکہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور اس کا ثواب ہمارے مرہوم والدین کی روح کو پہنچتا رہے کیونکہ خواب میں ملاقات پھر کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں سوائے اس کی کہ ہمیں تسلی ہو جائے لیکن ہمارے والدین جنہوں نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے زندگی بھر قربانیت دیتے رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی صدقہ اعجاریہ قائم کر دیا گیا ہے اور اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نام پر کر رہا ہوں اور اس کا جو کچھ ثواب پروردگار مجھے دے وہ میرے والدین کی روح کو بچ دے پروردگار موسیقی